نمازکار دوستوں آپ کا ہمارے چینل مطلیس آن لائن کلاسس میں آپ کا شواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت سے نئے یوزرز کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گوگل پے کا UPI ID کیسے دیکھتے ہیں تو دوستوں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گوگل پے کا UPI ID کیسے دیکھتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کو اند تک دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھنے پر بلکل آپ سیکھ جائیں گے کہ گوگل پے کا یو پی آئی ایڈی کیسے دیکھا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کا شروعات کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو میں اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو چلیے دوستو شروعات کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل پے کا جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو میں یہاں پہ گوگل پے کا اپلیکیشن اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے اپنے گوگل پے اپلیکیشن میں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کر رکھا ہے تو میں یہاں پہ پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اوکے کرتا ہوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ گوگل پے کا جو ہے ہوم پیج اوپن ہو چکا ہے مین جو اس کے سکرین ہوتی ہے یہ اوپن ہو چکا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بینک اکاؤنٹ دیا ہے اس پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کا گوگل پیج جس بھی بینک سے لنک ہوگا اس بینک کا آئیکن آپ کو یہاں پہ دکھے گا دوستوں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا گوگل پہ جو ہے SBI بینک سے لنک ہے تو میں یہاں پہ SBI بینک کا جو آئیکن دکھ رہا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستوں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ UPI ID ہمارا یہاں پہ شو ہو رہا ہے چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دوستو اب یہاں پہ نیچے بارٹم پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دیا ہوا ہے کیو آر کورڈ اس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کے یو پی آئی جو آئی ٹی کا جو ہے کیو آر کورڈ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک تھانکو ہے بھنائیس ڈے